بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین اکتیس اکتوبر بروز بدھ سپریم کورٹ نے آسیہ ملہنہ کا کیس جو لگا ہوا تھا اس کا فیصلہ سنانے کا اعلان کیا ہے آسیہ ملہنہ وہ بدنصیب عورت ہے جس نے نبی علیہ السلام کے متعلق ایسے نازیبہ کلمات کہے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان نہ وہ کلمات اپنے کلم سے لکھ سکتا ہے نہ اپنی زبان سے بیان کر سکتا ہے صبح آٹھ بجے تمام شاکان مصطفیٰ علیہ تحییت و سنہ روڈوں پر آ جائیں اگر یہ فیصلہ نبی علیہ السلام کی عزت عبرو کے مطابق کیا جاتا ہے تو دعا کر کے گھروں میں آ جائیں اور اگر یہ فیصلہ گستاخِ رسول کو رہا کرنے کا کیا جاتا ہے تو پھر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے آپ میدانِ عمل میں رہیں جب تک مرکز کی طرف سے دوسرا اعلان نہ کیا جائے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ